سنیوں یہ میسج ہے کہ صحابہ کا عدد کرو تان تشریح سے باز آؤ کوئی بھی صحابی ہو کسی کو برا مت کہو اور یہ بتا دو کہ ہم حضرت عبدالعزا جو مصنف کے مصنف عبدالعزا جنہیں کہا جاتا ہے امام بخاری کے اسازہ میں سے ہیں امام احمد ابن حنبل جسے حدیث لیتے ہیں اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث یہ جو حدیث ہے یہ مصنف عبدالعزا سے لی گئی ہے اتنے بڑے محدث اتنے بڑے فقی مگر مولا علی کی محبت میں وہ قدر گرفتار تھے اس قدر گرفتار تھے کہ لوگ انہیں ان کے نام سے نہیں گھگاٹے تھے کہتے تھے کہ علی کے عشق میں یہ پاگل ہو گیا ہے علی کے عشق میں یہ دیوانہ ہو گیا ہے علی کے عشق میں یہ شیعہ ہو گیا ہے شیعہ کیا پاگل کہا دیوانہ کہا مولا علی کے متوالے تھے مولا علی کے دیوانے تھے کسی نے پوچھا اے برزاق علی افضل ہے یا صدیق اکبر سبحان اللہ یہ سوال کسی اور سے نہیں ہے علی کے دیوانے سے ہو گیا ہے یہ سوال کسی اور سے نہیں ہے علی کی محبت پر جسے شیعہ کا فضلہ لگا اس سے ہو گیا ہے کہا گل ازاق بات اپنی نہیں کرے گا بات جو بھی کرے گا وہ علی بھی کرے گا اس لیے کہ ہم نے علی کو چاہا ہمیں ہر طرف علی ہی علی نظر آتے ہیں ہمیں ہر طرف علی کا عمد علی کا قوت علی کا مسکرانہ علی کا بولدہ علی کی جلوک علی کی خلوک علی کا ہر حرمداز نظر آتا ہے تو کہا اگر آپ کو علی کا ہر حرمداز نظر آتا ہے تو آپ علی کو افضل جانتے ہیں یا صدیر کے ادبر کو افضل جانتے ہیں تو حضرت درزاق نے کہا میں تو علی کو مانتا ہوں تو علی کی ہی مانوں گا میں علی کو مانتا ہوں کسی اور کی نہیں مانوں گا بلکہ مانوں گا کس کی علی کی علی کی اور علی کہتے ہیں کہ امت میں نبیوں کے بعد سب سے امزل صدیق اکبر ہے تو عبداللہ صاحب علی یہ کہنے سے ابو بکر کو سب سے امزل سبحان اللہ محبت کا تخاظہ یہ نہیں ہے کہ تاریخ کے کتابوں سے چند اور آگ سے مفتی بن جاؤ مشتہی بن جاؤ فقیت تار تار کرو بل بکی محبت کا تخاظہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے کیا بولا ہے اس نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے علی نے جو پیغام کیا ہے ہم تو علی کے ایسے دیوانے ہیں کہ علی نے جو جو کہا اسے مانتے دے گئے تو اگر مدینہ جاؤ یہ تمہارے اببا کتنے بڑے ولی ہیں رائے پور کے قدوب ہوں چھتیز گڑ کے غوث ہوں مگر قسم خدا کی اگر سنی ہوگے اور رسول اللہ کا کچھ بھی احترام ہوگا تو بتاؤ حضور کے مزار پہ جاؤ گے میرے اببا جنگہ باب بتاؤ ہٹو ہٹو سنیوں کا شیر آیا کیا بات ہے حق ہے حق ہے ابے غریب نماز کے در پر شیر وہاں شیر نہیں آتے بات ہے وہاں گتے اٹھے ہیں گتے وہاں گتے وہاں گتے وہاں گتے وہاں گتے